اسلام علیکم ناظرین میں سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت انٹین ٹی وی دوستو آج سب سے بڑی خبر ہے کسان اسے جڑ ہوئی کسان بل کے خلاف جو سرکار نے پارلیمنٹ سے تین بل پاس کرے ہیں کسان بے انتہا ناراض ہیں جس کو لے کے خاص کر پنجاب اور ہریانہ میں بہت دنوں سے پروٹیس جا رہے ہیں ریلوے بھی روک رکھیے جب سرکار نے ان کی نہیں مانی تو انہوں نے نارا دیا کہ چلو دلی چنڈگر اور ہریانے کے بیچ میں جو بورڈر ہے یعنی پنجاب اور ہریانے کا جو بورڈر ہے اس بورڈر پہ ان کو روک لیا گیا جس سے پولس سے ان کی جھڑا پو گئے ان کے اوپر آسو گئے اس کے گولے چھوڑا گیا اور ایسی سردی میں ان کے اوپر پانی کی بہت سارے کی گئے میں اس کی ویڈیو کچھ آپ کو اسی طرح کی حالات جو ہیں وہ یوپی اور دہلی بورڈر کے ہیں جو گلگاں ہو کے جاتا ہے سوری جو نویڈا سے یوپی کو جا رہا ہے یہ بورڈر اس بورڈر پہ بھی حالات ہیں اسی طرح کی حالات بنے ہوئے ہیں گلگاں بورڈر پہ وہاں بھی لمبی لمبی لینے لگی ہوئے ہیں بہت جام لگا ہوا ہے پولس اور سی آئی ایس ایف کو بلا لیا گیا ہے تاکہ کسان جب غصے ہیں تو انہیں روک لیا جائے اسی طرح کی کچھ حالات فردباد دہلی بورڈر کے ہیں یعنی کہ دہلی کو چاروں طرف سے قلعہ بندی کر دی گئے تاکہ کسان دہلی میں داخل نہ ہو اور بورڈروں پہ ان کے ساتھ دھاتا پائی دھکا مکی پانی کی پہنچارے آنسو گیس کے گولے یہ سب دھاگے جا رہے ہیں حالات بینتہ خراب ہیں پیجریوال نے اس پر دکھویت کیا اس کا کہنا ہے کسانوں پہ اس طرح کی برورتہ نہیں کی جا سکتی پہ انگر گانی بیس پہ ٹویٹ ہے پیشک کچھ بیڈیو آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی جب سے لوگ ڈاؤن لگا ہے پورے دیش میں ریلوے کا برہ حال ہے جاترہ ٹرینیں بند ہیں نہ کہ برابر ٹرینیں چل رہی ہیں اب پرابلم آرے ہیں ریلوے بند رہے کو لوگوں کی سیلی ان کی پیشن دینے کی بھٹوں میں پچاس پرسنٹ تک کٹا ہوتی کی جا سکتی ہے ریلوے میں اس وقت تقریباً تیرہ لاکھ کرمچاری ہیں اور پندرہ لاکھ لوگ ایسے ہیں جو سرکار سے پینشن لیتے ہیں اب سرکار کو یہ پرابلم نظر آ رہی ہے کہ جب آمدنی ہی نہیں ہے ٹرینے چلی نہیں رہی ہیں تو ان کو سیلی ان کو پینشن کیسے دے جائے لہٰذا بھتے آدھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ٹریبل الانس جو جو ملتا ہے اور جو اگر تھا یہ تقریباً ان پہ بھی گاز گرنے والی ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے دوستو بنگال میں چناؤ تو اگلے سال ہیں تمام پارٹی ہیں آرام سے سو رہے ہیں لیکن بیجی پی ابھی سے ایکشن موڈ میں آگئی آپ دیکھ رہے ہوں گے شروع ہو گئے ہیں اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو بیجی پی کے طرف سے سورپ گاؤنگلی بنگال کے مکہ منتری ہو سکتے ہیں اس کے لیے بیجی پی نے ابھی سے کوششیں جاری کریں جب ہم پالی ایمنٹ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک گول سے خوبصورت سے بلڈنگ ہمارے سامنے آ جاتی ہے دوستو وہاں پر ایک گاندی جی کی مورتی لگے ہوئی ہے اکثر سانسا ہمارے پروٹیسٹ کرتے ہیں اس مورتی کو سرکار نے ہٹانے کا فیصلہ لیا ہے ساتھی وہاں پہ ڈیکٹر بھی مرام مٹ کر بھی گئے مورتی ہے ان کو بھی وہاں سے ہٹائے جائے گا اس طرح کی تقریباً پانچ مورتی ہیں جو وہاں سے ہٹائے جنگ میں آپ کو بتایا چنو کہ بھون کو توڑ کر دوبارہ بنانے کا پرادہ ہے یعنی کہ سرکار اس کو دوبارہ بنائے گی اس لئے یہ پانچوں مورتیوں مورتیوں کو ترتکالی وہاں سے ہٹائے جائے گا اور بعد میں اس کو دوبارہ سے لگا بھی دے جائے گا اور اس کام کے لیے ٹاٹر پروژیکٹ لیمٹیڈ کو آٹھ سو ایک سڑ کروڑ نبی لاکھ کٹھے کا دیا گیا ہے جو کہ اس کی کرے گاور چکھے کا جائے گا